بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بائیلو جی چپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ٹیشوز ٹھیک ہے ٹوپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سیل اورگنیلیز ٹھیک ہے کچھ اورگنیلیز ہم نے پڑھنی تھی آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں پلاسٹیڈز اور انڈو پلازمیک ریٹیکیولم ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں پلاسٹیڈز کیا ہوتا ہے پلاسٹیڈ ہوتا ہے جی ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز ٹھیک ہے مطلب کہہ اس کا کہ یہ بھی ایک ایسی آرگنیلی ہے جس کی آوٹر کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسی مطلب کسی چیز کے اندر یہ لپٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی آوٹر کورنگ ضرور ہوتی ہے اور یہ پریزنٹ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے صرف اور صرف پلانٹ سیل کے اندر اور فوٹس انتھیٹک پروٹسٹ کے اندر مطلب وہ والے پروٹسٹ جو فوٹس انتھیسز پروسس کرتے ہیں مطلب سن لائٹ کو یوز کر کے اپنی خورا خود تیار کرتے ہیں جیسا کہ ال جی ٹھیک ہے اب آگے سے اس کی مزید تین ٹائپس ہیں پلاسٹٹس کی کون کون سی کلورو پلاسٹ کرومو پلاسٹ اور لیکو پلاسٹ ٹھیک ہے اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کلورو پلاسٹ اب میٹو کانڈریہ کی طرح کلورو پلاسٹ بھی کیا ہوتی ہے ڈبل میمبرین باؤنڈ ہوتی ہے مطلب اس کو باہر سے دو لیئرز نے گھیراو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی آوٹر جو لیئرز ہوتی ہیں اس کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ اس کی دو کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈبل میمبرین ٹھیک ہے مطلب اس کو دو لیئرز نے گھیراو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو آوٹر میمبرین ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے سموت ہوتی ہے بلکل سیدھی ہوتی ہے جب یہ اسی طرح کی بہت زیادہ تھیلیاں مل جائے نا ان کا مجموعہ بن جائے تھیلیاں کائٹس کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گرینم ٹھیک ہے یہ جیسے آپ لوگ دیکھو یہ یہ تھیلیاں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی تھیلی سی ہے نا ایک ٹھیک ہے یہ جو اس کی یہ دیکھو آؤٹر میمبرین یہ بالکل سمود ہے ٹھیک ہے کلورو پلاسٹی جبکہ انر میمبرین جو ہے یہ میں کیا دے رہی ہے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں دے رہی ہے یہ تھالا کائٹ ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی تھیلی ہے لیکن جب اسی طرح ان تھالا کائٹس کا مجموعہ بن جائے گا بہت سارے تھالا کائٹس بن جائیں گے یہ دیکھو تو اس سارے کو ہم نے کیا کہا ہے گرینم ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد کیا آتا ہے جی اب یہ گرینہ کہاں پر پریزن کیے بڑا ہے کہ ایک دفاؤل بھی دیکھ لو اب اس کے کیا ہوتا ہے جسے جو انر میمبرین میں مے مغلی کے در ねر ، تھیلیاں پریزن میں اardeşوٹی یہ دیکھو یہ سارا تھالاکائیڈ اور گرینم یہ سارا کچھ چیزیں اسٹروما کے اندر ہی تو پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جی جو کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں یہ یو کیری آرز کے اندر وہ والی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ فوٹو سنتیسز کا پروسز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا اس کا اب یہ دیکھو اس کا مطلب مین کام ہی آپ لوگ یوں کہہ لوگ اس کا مین کام کس کے اندر ہے فوٹو سنتیسز کے پروسز میں مطلب یہ سن لائٹ کو یوز کر کے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں کیونکہ اب یہ جو کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کلورو فیل بھی پریزنٹ ہوتا ہے کلورو فیل پیچھے ہم نے آئی ٹھنک سو فرس چپٹر میں کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک گرین پیگمنٹ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے گرین پیگمنٹ ہوتا ہے پلانٹس کے اندر جس کا کام کیا ہوتا ہے مطلب جو فوٹو سنتیسز کے پروسز کے لئے مست ہوتا ہے ٹھیک ہے پلانٹس کے اندر گرین پیگمنٹ ہوتا ہے اور جس کا کام ہی ہوتا ہے جو فوٹو سنتیسز کے لئے نیسیسری ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کلورو فیل کے بغیر فوٹو سنتیسز کا پروسز نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے اب یہ جو پیگمنٹس ہوتی ہیں یہ کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں تھالاکائٹس آف گرینہ ٹھیک ہے یہ جو گرینہ تھے یا گرینم تھے تھالاکائٹس کے ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ کونسی ہے کرومو پلاسٹ ٹھیک ہے کرومو پلاسٹ کیا کرتے ہیں ان کے اندر پیگمنٹس ہوتے ہیں پیگمنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا پیگمنٹس بیسیکلی ہوتے کہ ہیں کلر گیونگ سبسٹانس ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو جو کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ والے سبسٹانس جو کسی بھی چیز کو کلر دیں ان کو ہم کہا کہتے ہیں 필� JSON اور یہ پیگمنٹس کس پہ مشتمل ہوتے ہیں тот any rä Liquid مطلب ان کے کلر پھائیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پریزنٹ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہوتے ہیں جو پیگمنٹس ہوتے ہیں خیلات پیجھ کے لگے پیٹل ہوتے ہیں اور پیٹل آپ ھائیوں کے لگے کوئی پیٹل ریڈ آخت پتیمكن گرین درمیت سے چب ملوپیٹ موں سے پسار مطالقوں سے بھی ایساндہ تند joves شمال۔ فیجمیت بتے شوال کے طور میں تند ہیں nez اوپیا ملوپیٹ کے دنہانے روحی سن پر گرین درمیت سرگام ڈالر چکه کنی پویٹ کرتا ہمجھو ایسا پیگمنٹ سرگام آپ پیکروڈ، روحی تند وبارر چوہوی ملوپیٹ پیگمنٹ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب پگمنٹ کا مین فنکشن ہی کیا ہے مین کام ہی کیا ہے ان چیزوں کو کیا کرنا کلر دینا ٹھیک ہے تو اب یہ ان پیٹلز کو اور فروٹس کا جو کلر ہوتا ہے کسی بھی فلاور کے اندر پیٹلز اور فروٹس کا جو کلر ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اور یہ کیا کام کرتا ہے helps in pollination ٹھیک ہے pollination کیا ہوتا ہے کہ اب transfer کورپلِ ہمیاری پہنچا نام part from pear our FAix�� پہنچا نام کہ پہنچی نامال م مجھے پر اپنی نام پہنچ م respected پھلانی سازے کمی اور چین کرزvania کیا سٹارٰ مزانی سازے والیلی اللکیول آپ پھلانی پھلانی سازے میٹ وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے اسی طرح سٹارچ کس میں ہوتی ہے سٹارچ ہماری جو یہ گندم کارٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ بارلے اسی طرح کے جو سیریلز ہوتے ہیں مطلب ان میں یہ کیا پریزنٹ ہوتے ہیں سٹارچ پریزنٹ ہوتے ہیں اور لپٹس کس میں پریزنٹ ہوتے ہیں مطلب جو آئلی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں جیسا کہ پینٹ ہو گیا ممپھلی اس طرح کی چیزوں میں کیا ہوتی ہے لپٹس ہوتی ہیں اور اب یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں زیروزنٹ ہوتے ہیں لیکوپلاسٹ اس جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ فوڈ سٹورڈ ہوتے ہیں کیونکہ انکہ لیکوپلاسٹ کا مین کام ہی قدی ہے مطلب ان تینوں چیزوں کو سٹور کیا ہوتا ہے سٹارچ پروٹین اور لپٹس سٹارچ پروٹین اور لپٹس injectے ہیں یہ جو آتے کہاں سے ہیں خوراک کے اندر سے آتے ہیں تو وہ فوڈ کھا ہے ملتے ہیں اس کے اندر سے یہ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو یہ پریزنٹ بھی کہاں پہ ہوں گے جہاں پہ فوڈ پریزنٹ ہوگا فوڈ سٹور ہوگا